وہ بے چین ہو گیا اس نے علماری کے اوپر رکھے بٹھو بیگ کو اٹھایا اور ساری تصویریں ڈائری اور سب ہی یادوں کو اس میں اڑیل دیا تمہاری امانت تمہیں لوٹانے آ رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے نہ جینے دیتی ہے اور نہ مرنے دیتی ہے تمہاری یادوں میں لپٹی یہ تصویریں اچ سے ہر روز بتیاتی ہیں اس ڈائری کے بھڑ بھڑاتے پننوں کا میری نیندوں پر گھپسا ہو گیا ہے کہانی دل سے دوستو آج کی کہانی ہے اندہین سفر جسے لکھا ہے عجی سنگھ رانہ نے علماری کھولتے ہی کالے رنگ کی ڈائری دھڑام سے فرش پر چاکی رہی ڈائری میں رکھی اس کی تصویریں فرش پر بکھرے پتوں سے پھیل گئی انعیاس ہی اس کی نظر اس ہر رنگ کی ساڑی میں لپٹی سنیہا پر پڑی جسے پہن وہ کالج کی کنوکیشن فانکشن میں آئی تھی اس دن کی یادیں اس کے ذہن میں اچھے سے بسی ہوئی تھی سنیہا نے اس دن پہلی بار ساڑی بہنی تھی وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی خوبصورتی رہ رہ کر اس کے بدن سے ٹپک رہی تھی اس کا بار بار ساڑی کے پلو کو گرانا اس نے نیچے جھک کر سبھی تصویروں کو سمیٹا لیکن اس خاص تصویر سے اس کی نظریں ہٹ نہیں پا رہی تھی اس نے علماری کو ترند پند کر دیا اس ایک تصویر کو چھوڑ باقی ساری تصویروں اور پاس پڑی ڈائری کو ٹیبل پر رکھ دیا اس کے ہاتھ میں وہ خاص تصویر تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کلی کی تو بات ہو وہ تصویر اس سے باتیں کرنے لگی اسے ٹھیک سے یاد تھا کہ اس دن کالج کا آخری دن تھا وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے آتے ہی اس کے شبد اپنے اردھ بھول جاتے تھے اس نے بتایا تھا کہ وہ اس کی باں کی ساری ہے اس دن سنیہ سے بنا پوچھے اس نے اپنے موبائل میں اس کی تصویریں کھینچی تھی کیمرے میں پلوں کو قید کرنا اسے بھلی بانتی آتا تھا اس تصویر میں سنیہ کی آنکھیں دیکھ اس کی چہرے پر خوشی چمک اٹھی بلکل ایک ننہے سے بچے جیسی بلکل نشچل تصویر کے قریب آ کر اس نے سنیہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کچھ سوال کیے لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا وہ کچھ پل کے لیے بھول گیا تھا کہ تصویروں سے کتنی ہی باتیں کرو وہ پلٹ کر جواب نہیں دیا کرتی اچانک دروازے پر بجی گھڑی وہ سمجھ گیا کہ اس سمجھ دودھ والا ہی ہوا کیونکہ شام کا یہ وقت اس کے آنے کا تیہ تھا وہ دروازے کے پاس گیا اور دودھ کی تھیلیوں کو اٹھا کچھن میں آ گیا دودھ برف سا تھنڈا تھا اس نے دودھ کو ایک بڑے برتن میں اڑیل دیا گیس آن ہو چکی تھی آگ کی لپٹیں برتن کو گرم کرنے میں سنگھر شرط دکھائی دے رہی تھی اور بیتی پرانی یادوں کی بادلوں نے اسے پھر سے آ گہرا ابھائی تم میرے گہرے دوست ہو اور یہاں کیول تم ہی ہو جسے میں اپنی ساری دل کی باتیں کر لیتی ہوں آج کالیج کا آخری دن ہے مجھے پتہ ہے کہ میں بہت عجیب لڑکی ہوں مجھے تنہائی پسند ہے دوست تو میرے نا کے برابر ہے میں ہر بندن سے آزاد رہنا چاہتی ہوں مجھے اتنی آسانی سے کوئی نہیں جمتا لیکن تم سے تم سے نہ جانے کیوں ایک الگ طرح کا رشتہ ہے اس رشتے کی کوئی پریبھاشہ میرے لیے نہیں ہے گوہ میں تمہارے سیوا کچھ یاد رکھنی لائک ہے ہی نہیں اب میں اپنے گھر تیرا دھون جلے جاؤں گی پہاڑوں کے بیچوں بیچ کیا تم کبھی آوگے مجھ سے ملنے پرشن اتنا کٹھن نہیں تھا لیکن وہ جواب دے نہ سکا اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھیں اور سنیہ کا یہ سوال کھارے پانی میں آج تک وہی دیر رہا تھا اس پرشن کا جواب نہ تو اس کے پاس بیتے کل میں تھا اور نہ ہی اس کے پاس آجورت مان میں ہے عطید کے کالے پنوں پر اس کی یادوں کے موتی ستارے بن ابھی بھی اس کی سونی راتوں میں امید کی دیئے بن جاتے جن کی روشنی میں بیٹھ وہ کچھ شبتوں کو بھن پریم جلاہا بن جاتا لیکن شبتوں کا جو جال وہ بھنتا اس میں خود ہی ہمیشہ اُلج کر رہ جاتا دودھ اُبال مار چکا تھا کچھ دودھ کچن سلیب پر پھیل گیا اس نے ترند گیس بند کی اور کپڑے کی مدد سے برتن کو گیس سے اتار دیا اسی کپڑے سے اس نے سلیب کو ساف کیا اور ٹیبل کے پاس رکھی کرسی پر آ بیٹھا ٹیبل پر پڑی ڈائری اور دھیر ساری تصویریں اس کے عطید کے انکہے دستاویز تھے جس میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا تب ہی اس کی نظر سنیہا کی دوسری تصویر پر جاتھی کی تصویر کالیج ٹرپ کی تھی کالیج ٹرپ کی بس میں کھڑکی کہ بلکل پاس والی سیٹ پر بیٹھی سنیہا دور پھیلے سمندر کو گہرے سے جانچ رہی تھی مانو وہ اس کی گہرائی ماپنے کی کوشش کر رہے ہو یہ تصویر بھی ابھے نے خود چپکی سے لے لی تھی گواہ کی وہ شام جب سب ہی بس سے اتر کر سمدری بیچ پر آنند اٹھا رہے تھے تب بھی سنیہا اس کھڑکی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی سمندر سے آنے والی ہوایں اس کے بالوں کو اس کے چہرے پر پھیلانے کا پریاس کر رہی تھی اور دوسری اور وہ انہیں ہٹانے کی اسفل کوشش کر رہی تھی دونوں کے مدھے ایک عجیب سا یدھ چل رہا تھا لیکن خاموشی کی پرتیں جو کی تیوم بنی ہوئی تھی سنیہا کے ویچاروں کا دوند اس کے انترمن کو کرید رہا تھا ابھے بھی بس کے دوسرے کونے سے اسے نہاری جا رہا تھا سورج کی روشنی مند پڑ گئی باہر شام کا رنگ گہرا سنتری ہونے لگا تھا دیرے دیرے اندھیرا پسرنے لگا آسپاس سٹریٹ لائٹ چل گئی اور پنہ پرکاش نے اندکار پر ویجے پرابت کر لی تھی لیکن دور سمندر پر اندھیرے کا قبضہ ابھی بھی تھا تم کیوں نہیں گئی باہر ستمدر بیچ پر دیش بھر سے لوگ آتے ہیں یہاں اور تم ہو کی اس کھڑکی سے گوند کی طرح چپکی ہوئی ہو سنیہا نے ابھی کو دیکھا اور ہلکی سی ہنسی اس کے چہرے پر اُتر آئی جب مجھے یہی سے ہی سب کچھ دکھائی دے رہا تھا تو بے بچہ وہاں کیوں جایا جائے سمندر کی آتی جاتی لہروں کو پاس جا کر چھونے کا مند تو بہت تھا لیکن لیکن مجھے ڈر تھا کہ انہیں چھونے سے کہیں ان کی خوبصورتی بکھر کر برباد نہ ہو جائے تمہیں پتہ ہے ابھی کہ کئی بار پاس جانے سے چیزیں آؤٹ آ فوکس ہو جایا کرتی ہیں اور پھر پھر سب کچھ دھندلہ پردیت ہوتا ہے وہ چپ چاپ اس کی باتیں سنے جا رہا تھا وہ لگاتار بینہ رکے بول رہی تھی اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تب تا سورج کیسے ڈوب کر شاند ہو گیا دیکھا تم نے تھانا خوبصورت یہ خوبصورتی ہم دور سے ہی محسوس کر سکتے ہیں قریب سے تو بالکل بھی نہیں خیر میری بات چھوڑو تم بھی تو نہیں گئے باہر تم کسے نہا رہتے اس پاس میں اب ہوئی بابو وہ پھر سے مسکرہ دی وہ بھی اس کی بات پر مسکرہ دیا اس کے پاس اس سوال کا بھی کوئی جواب نہ تھا وہ دونوں اندکار میں ڈوبے سمندر کو نہارنے لگے پانی کی لہریں اب شاند ہو چکی تھی جیسے انہیں سبھی سوالوں کا جواب مل گیا ہو ہوا کے ایک تیز جھوکے نے کھڑکی کو زور سے جنجوٹا ڈائری کے پن نے پھڑکا نہیں تب ہی تصویریں ایک بار پھر فرش پر بکھر گئی موسم کا مزاز ٹھیک نہیں لگا تھا ڈائری میں لکھے شبت باہر چھانکنے لگے تھے ابھی کچھ سال پہلے یہ ڈائری سنیہا نے اسے ڈاک دوارا بھیجی تھی کالیج چھوڑے انہیں آٹھ سال ہو گئے تھے اس کے ہر جنم دن پر وہ اسے کتابیں بھیجنا نہیں بھولتا کیونکہ سنیہا کو کتابوں سے عشق تھا کتابوں کے پنوں کی خوشبو اسے ابھیل کے قریب رکھتی تھی کتابیں بھیجنے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے ہر جنم دن پر سنیہا کو بھی اس کی بھیجی کتابوں کا انتظار رہتا تھا اب فون پر بھی باتیں نہیں ہو پاتی تھی پچھلی بار وہ چنتت تھی کی اس کا پریوار اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ شادی جیسے بڑے ساماجک بندھن میں بندھنا نہیں چاہتی تھی وہ سودانتر رہنا چاہتی تھی اپنے ماتا پتا کے آپسی جھڑوں نے اس کا اس ساماجک رتی سے وشواس اٹھا دیا تھا وہ ہر رشتے کو جینا چاہتی تھی لیکن بینا شرط کے بینا کسی بندھن کے وہ جانتی تھی کہ ابہ اسے بہت پیار کرتا ہے اس نے اس کی آنکھیں پڑ رکھی تھی وہ اس کے خاموش لبوں میں دبے شبدوں کے ارث بھلی بانتی چانتی تھی وہ اس پیار کے رشتے کو کسی بندھن کے تلے دبا نہیں دیکھ سکتی تھی وہ ایک دوسرے کو کبھی کھل کر کچھ کہہ بھی نہیں پائے دوستی کی دہلیز لانگ چکا تھا یہ رشتہ دوستی تک ہی سیمت نہیں تھا بلکہ اس رشتے کے معنی ان کے لیے کہیں آدھک تھے ڈائرے میں لکھا ایک ایک شبد ان کے پریم کی گواہی دے رہا تھا لیکن خاموشی سے بینا کسی شور شرابے کے ان کا پریم الگ طرح کا تھا جس میں وہ شریر سے بے شک الگ ہوں روح سے تو بالکل بھی الگ نہیں تھے ڈائرے میں لکھے شبد بولنے لگے ساماجک رشتوں کی ضرورت جسم کو شاید ہوتی ہو روح کو بالکل بھی نہیں تم سے رشتہ نبھانے کے لیے مجھے کسی ساماجک بندھن میں بندھنے کی ضرورت نہیں ہوا نے پننوں کو پلک دیا کچھ شبد ابھی بھی ڈائرے میں سسکیاں لے رہتے باہر بارش ہونے کا آبھاس ہو رہا تھا ہوا کے اندر کی نمی اس کی گواہی تھی آبھائی ماں کی طبیعت آج پل ٹھیک نہیں رہتی میں ان سے بہت پیار کر دیا ساری زندگی انہوں نے پاپا کی یاد نہ ہی سہی صرف اور صرف میری لے اکلوتی ہونے کی وجہ سے مجھ پر دباؤ بنانا جا رہا ہے کہ میں شاندی کروں پاپا کو تو کھہر میں نے صاف منہ کر دیا لیکن ماں کی نظری ماں کی نظری مجھے ہر روز تکرول نہیں لگتی ہے میں نظری اپنی پسند کا جواب چاہتی ہے لیکن میں میں سچ میں کتنی نشٹر ہوں میں شادی کے بندھر میں بند نہیں سکتی کسی بھی شرط پر نہیں میں گھر چھوڑ پہاڑوں میں نکا جاؤں گی دور جنگلوں میں نہیں ملوں گی کسی سے آسو ان سے شبت کیلے ہو چکے تھے ان کی بناوٹ بگڑ چکی تھی سیہائی نے پھیل کر دوسرے شبتوں کے عرط بدل دیئے تھے اس ڈائری کو آئے تین ورش بیٹ چکے تھے اب اس کا فون بھی بند ہو گیا تھا کافی سمیں سے فون پر بھی بات نہیں ہو پائی تھی بہت وقت بیٹ چکا تھا اس کی آواز سنے یا کوئی میسج آئے ہوئے اس نے ڈائری کو بند کیا اور اسے ٹیبل کے دوسرے کونے پر رکھ دیا سنیہا کا پریوار دیرہ دون کا بہت امیر پریوار تھا ابھی کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ سنیہا سے شادی کی بات کرے کیونکہ سنیہا کا جیون کی پرتی درشتی کون اسے معلوم تھا وہ اپنے بیچ پن پہ پیار کے روحانی ریشتے کو اس طرح سے چلا کر نبھا کر بھی بہت خوش تھا وہ دور رہ کر بھی ایک دوسرے کو بے انتہا محبت کرتے تھے وہ ایسے سفر کے راہی تھے جس پر وہ بینا ملے بھی جنموں تک چل سکتے تھے وہ پاس نہ ہو کر بھی ہر پل اس کے آس پاس ہو دی اس سے بتیاتی کبھی تصویروں کے مادھیم سے تو کبھی ڈائیری میں لکھے شبدوں کی ذریعے سے انہیں بات کرنے کے لیے کسی سانسارک مادھیم کی ضرورت نہیں تھی ان کی روحانی تار جھوٹ چکے تھے لیکن اب وہ چندت تھا کیونکہ بہت دنوں سے زنیہا کا کچھ آتا پتا نہیں تھا بادلوں کی اداسی اور برستہ پانی اسے بے چین کرنے لگا تھا گردے پانی میں اب پہلے سا سنگیت نہیں تھا بے وقت بے وجہ آکاش میں بجلی کا کڑکنا اور ہواوں کا غیر وقت میں زور زور سے چلا کئی بار اس کے ذہن میں ایک عجیب سا ڈر پیدا کر دیتا تھا اس نے پوچھا تھا کہ کیا تم مجھے ملنے آوگے پہاڑوں میں وہ کہیں میرے انتظار میں تو نہیں ہے اسے کچھ ہو تو نہیں گیا کہیں اس نے کچھ کر نہیں 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 ارے نہیں وہ اتنی کمزور بھی نہیں اس کے اندر من میں اسنگ کے سوال دستک دینے لگے اس کے اندر بہت شور ہونے لگا وہ بے چین ہو گیا اس نے علماری کے اوپر رکھے بٹھو بیگ کو اٹھایا اور ساری تصویریں ڈائری اور سب ہی یادوں کو اس میں اڑیل دیا تمہاری امانت تمہیں لوٹانے آ رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے نہ جینے دیتی ہے اور نہ مرنے دیتی ہے تمہاری یادوں میں لپٹی یہ تصویریں اس سے ہر روز بتیاتی ہیں اس ڈائری کے بھڑ بھڑاتے پننوں کا میری نیندوں پر کبسہ ہو گیا ہے میرے چینے میں میرے مرنے میں بس تم ہی ہو تم میرے بغیر رہ سکتی ہو لیکن لیکن میں نہیں میں تمہاری طرح نہیں تھا تم نے مجھے اپنی طرح بنایا میں میں آ رہا ہوں تمہیں اپنی طرح بنانے جہاں ہم ایک دوسری کو دیکھ سکیں سن سکیں اور انترمن سن لکھ لیں ایک ایک شبت کو پہسوس کر سکیں دوستو ابھی آپ کہانی دل سے میں کہانی سن رہے تھے اندہین سفر یہ اس کہانی کا پہلا بھاگ تھا اگلا بھاگ ہمارے دوسرے اپیسوڈ میں آپ سن سکتے ہیں موسیقی